بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا اس وظیفے کو یاد سے اور دل سے ضرور کیجئے گا اس کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے علماء کہتے ہیں اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی لفظ یہی وظیفہ بتائیں گے کہ اس کو زیادہ پڑا جائے کونسا لفظ استغفیر اللہ استغفیر اللہ اس وظیفے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو بندہ زیادہ سے زیادہ استغفیر اللہ پڑتا ہے میرا اللہ اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو بھی دور فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہمہ گمان بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر تو ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اے لوگو استغفیر اللہ استغفیر اللہ پڑو کرنا اپنے ایسے ہے رات کو سونے سے پہلے جتنی بار ہو سکے دل کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام گناہوں کو یاد کر کے پڑھیں استغفیر اللہ اور اللہ سے دعا مانگیں اور سو جائیں اور رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ کروٹ بدلنے لگے تو اس وقت خاص طور پر موقع ضائع نہیں کرنا کروٹ بدلتے بدلتے لیٹے لیٹے ہی آپ نے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے اے اللہ میری یہ پرشانی دور کر دے ایک دو بار دعا مانگ کر چاہے پھر آپ سو جائیں یہ عمل ضرور کیجئے گا کیونکہ جو بندہ رات کو لیٹے لیٹے آنکھ کھلنے کے بعد دعا مانگتا ہے میرے رب کو وہ بندہ بڑا سونا لگتا ہے پھر میرے اللہ اس کی پرشانیاں دور کر دیتا ہے یہ وظیفہ بڑے لوگوں نے ضمائع جس نے بھی کیا دل کے ساتھ کیا تو میرے اللہ نے اس کی ہر خواہش پوری فرما دی ہر رات سونے سے پہلے استغفیر اللہ پڑھیں دعا مانگیں سو جائیں اور رات کو جب آنکھ کھلے دوبارہ دعا مانگ لیجئے گا چند دن چند ہفتے یہ عمل کر لیں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بتائیں گے کہ یہ وظیفہ کیا کرو بڑا فائدہ ہوتا ہے آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے میرے کریم اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین